بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس معایدے کی کوئی حقیقی اکاسی ہو سکے گی کوئی حقیقت میں تبدیل ہو سکے گا ماہرین کا جو ہمارے ساتھ جو رابطہ ہے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے عابد قیم سلری صاحب موجود ہوں گے خاکان نجیب صاحب موجود ہوں گے الگ الگ تینوں مہمانوں سے ضرور پوچھیں گے کہ یہ بھی بتائیں کہ آئی پی پیز کے ساتھ معایدے ری نیگوشیٹ ہو سکتے ہیں معاشی میلڈ ڈاؤن کی جو آوازیں ہیں یہ کسی تک ققیقی ہیں اس کا بھی جائزہ لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ کے پی کے جو ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہمیں ہمارا حق نہ دیا گیا تو آئندہ سال ہم جو معایدہ ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اس میں جو ہم نے سرپلس ٹیکسس کا وعدہ کیا تھا وہ ہم پورا نہیں کریں گے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں سب سے پہلے پروڈرام میں ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب آئی پی پیز کے ساتھ معایدوں کے اوپر جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ جی آوڈٹ اس کا ایک کریں گے حقیقی طور پر عملی طور پر کیا یہ ممکن ہوگے سے ہو سکے گیا ڈاکٹر صاحب لیکن بڑا مشکل لگتا ہے کیونکہ سب کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں اور ہاتھ رنگے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ آپ پروپر آڈٹ تو کری نہیں سکتے اور آڈٹ کریں گے تو اس کے نتیجے میں جو چیز نکلے گی وہ کوئی آسانی سے تو آپ کو پلیٹ میں رکھ کے کوئی نہیں دے گا اس میں خاصہ ایویڈنس نکالنا پڑے گا اور یہ بتانا پڑے گا کہ اس میں کوئی مسئلہ ہے اہب نشو مسئلہ تھا کیا یہ اوور انوائش تھے پھر اس کے بعد یہ کیا غلط بلنگ کرتے رہے ہیں تو یہ ایک لمبا معاملہ ہے اور لوگوں کو بس تسلی دینے کے لیے ہے شورٹ آن میں تو مجھے کوئی ریلیف نظر نہیں آتی اس میں سے سر اس کے علاوہ اگر آئی پیپیز کو ایک لمحے کو چھوڑ بھی دیں تو پاکستان کے پاس آپشن کیا کیا ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں کوئی کمی ہو سکے لیکن ایک ہی آپشن ہے اور وہ یہ ہے کہ تین چار ہزار ارب روپے کے خرچے کم کریں اپنے بجٹ میں بجٹ میں آپ کو پتا ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا تقریباً اٹھارہ ہزار ارب روپے کا بجٹ ہے پھر صوبائی حکومتوں کا تقریباً دس ہزار ارب روپے کا بجٹ ہے مجبوعی طور پر اٹھائیس ہزار ارب کا بجٹ ہے اس اٹھائیس ہزار میں سے تین چار ارب اگر آپ تین چار ہزار ارب کم کر کے وہ لوگوں کو آپ ریلیف دے سکتے ہیں لیکن وہ بھی ایک شورٹ ترم ریلیف ہے وہ ریلیف دینے کے بعد پھر آپ کو اور بہت سے کام کرنے پڑیں گے ایکانومی جو ہے وہ بالکل اپنے آخری آنگوں پہ کھڑی ہے اور اس کو ہم نے ایک سپورٹ اورینٹیٹ بنانا ہے کیونکہ ایک سپورٹ کرنے میں تو یہ نقام ہے پاکستان تو اگر ہم ایک سپورٹ نہیں کریں گے تو یہ بیرونے ملک کرزے جو ہیں ان کا تو ہم سود بھی ادا نہیں کر پا رہے ہیں تو کام تو بہت کرنے والے ہیں لیکن ایک نظر جو چیز مجھے آتی ہے کہ ابھی تک فوکس اس پہ کوئی نہیں ہے کہ کیسے کرنا ہے اس کو اور نمبر دو یہ ہے کہ کوئی قابلیت بھی نہیں ہے کوئی نظر نہیں آتا کہ کسی کے پاس کوئی پلان ہے کہ یہ اس کو کیسے پاکستان کی ایکانومی کو ایک نئی ڈریکشن کیسے دینی ہے سر اس پہ ایک ایک سوال پیدا ہوتا ہے آپ نے کہا کہ ایکسپورٹ کی ضرورت ہے تو ایکسپورٹ کے جو وزیر ہے ہمارے جو وزیر تجارت ہے ملکہ انہوں نے کہا کہ جی ایکسپورٹ کم ہو سکتی ہیں اگر ہم نے ایکسپورٹرز کے مسائل کو نال کیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹیکسس کے معاملے میں تو ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آئی ایم افروڈرام کے ماتاہت ہیں تو سر کیا وزیر تجارت یا وزیر معیشت کے پاس کوئی ایسا کشن نہیں ہے کہ وہ ایکسپورٹرز کو اس بات پر رازی کر سکیں کہ وہ ایکسپورٹ کو بڑھائیں کوئی ان کے لئے سہولیات پیدا ہو سکیں تمام آئی ایم اف کے منظر نامے کو سامنے رکھیں لیکن اس کے لئے تو پھر پورے نظام کو بدلنا پڑے گا آپ کا جو نظام ہے وہ بیروکریٹک بہت زیادہ بیروکریٹک ہے اور بیروکریٹک جہاں پہ آتی ہے تو اس میں ہرڈلز بھی بہت آتے ہیں آپ کے انویسمنٹ میں بہت ہرڈلز ہیں آپ کے پروڈکشن میں بہت ہرڈلز ہیں آپ کے منفیکچرنگ میں ہرڈلز ہیں پھر آپ کی ایکسپورٹ کرنے میں بڑی دکت ہوتی ہے لوجسٹکس ہمارے بہت کمزور ہیں بجلی تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ دنیا کی مہنگی ترین بجلی ہے اس کے بعد پھر ہماری مین پاور کی ٹریننگ بھی اس سٹینڈرڈ کی نہیں ہے بہرحال اس کو کیا جا سکتا ہے بہتر اگر بشرتے کہ یہ تمام چیلنجز کو آپ نیوڈنے کے لیے دیار ہیں اور اس کے لیے پھر آپ کو ایک ٹوٹلی نیا ویجن چاہیے ایک دورہ نئے حدف چاہیے اور اس کے مطابق آپ کو پھر کام کرنا پڑے گا یہ نعرہ بازی اور باتوں سے تو نہیں کام بنے گا سر آپ نے بھی ایک بات کی تھی کہ این ایف سی ایوارڈ کو بھی دیکھنا ہوگا صوبوں سے بھی جو ہے وہ جو خرچیں ان کو کم کرنے کے لیے صوبوں سے بھی بات کرنی ہوگی لیکن دوسری جانب جو ہے وہ کے پی کے کے جو وزیر ہیں یا مشیر ہیں خزانے کے ہیں تو وہ ہمارے دوستی لیکن انہوں نے کہا کہ جی ہم آئی ایم ایف کے ساتھ جو ہے وہ جو سرپلس کے اپنے وعدے کی ہیں وہ پھر آئندہ سال نہیں کریں گے اگر آپ نے جو ہے وہ ہمارے پیسے پورے نہ دیئے تو سر پاکستان میں ایک پولٹیکل ایشو بھی تو ہے نا کہ جب ہم لوگوں سے کہتے ہیں خرچہ کم گئے تو لوگ کہتے ہیں ہم کیوں کم کریں مجھ تم کم کرو تو کیا سر اس کا حل کیا ہے سر لیکن جو وہ تو کے پی کا مسئلہ ہے وہ تو ان کو جو رائلٹی ملتی ہے بجلی کی اس کا مسئلہ ہے کہ اس کی پیمنٹس نہیں ہو رہی اور وہ پیمنٹس ہونی چاہیے اگر آپ نے کوئی مائدہ کیا ہوا ہے کے پی کے ساتھ تو اس کے مطابق پہ ان کی رائلٹی پوری ہونی چاہیے اس کو آئی ایم ایف کے ساتھ نتی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ریفارمز جنرلی چاہیے صبحی لیول پہ بھی چاہیے فیڈرل لیول پہ بھی چاہیے اور آپس کی جو پولٹیکل ایشوز ہیں اس کو اس سے اب ذرا دور رکھنے کی بھی ضرورت ہے ہمیں ایکانومی کے اوپر سول فوکس کرنا پڑے گا سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اس وقت تو نہ تو بیرونی ملک سے کوئی پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتا ہے اور نہ ہی کوئی اپنا پاکستان ہی انویسٹ کرنا چاہتا ہے بلکہ یہاں سے کیپٹل فلائٹ ہو رہی ہے تو ملک کا جو نظام ہے وہ کلیپس کے قریب ہے اور ٹرسٹ وردی نہیں ہے اگر آپ نے ایک انویسٹر کو پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے راغب کرنا ہے تو کیا اگلے دس سال کی آپ پرڈکشن کر سکتے ہیں کہ کیا ہوگا پاکستان کی ایکانومی کے ساتھ کس قسم کی آپ پالیسیز بنائیں گے کیا حکومت اور کون سے ٹیکسز لگائے گی کیونکہ ایک بیروکریٹک ایکانومی میں تو بڑا آسان ہوتا ہے کہ بیروکریٹ جو کہتا ہے وہ آپ امپلیمنٹ کر دیتے ہیں اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا سو جب تک آپ ایک مارکٹ ایکانومی نہیں بنائیں گے آپ جب تک بیروکریٹک کو ایکانومی سے الگ نہیں کریں گے جب تک آپ کمپیٹیشن نہیں پیدا کریں گے اور جنوین انویسٹمنٹ کی حوصلہ ضائی نہیں کریں گے تو یہ اس معاملے سے ہم نہیں نکل سکتے ہیں مارکٹ ایکانومی کا نظام پاکستان میں ختم ہو چکا ہے اور اس نظام کو آپ کو بنانا پڑے گا اگر آپ نے دنیا میں کمپیٹ کرنا ہے دنیا کے تمام مالک میں یہ نظام بڑی کامیابی سے چل رہا ہے لیکن پاکستان میں ہم نے اس کی بنیاد سے ہی اس کو کرش کرنے کی کوشش کی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس وقت پاکستان کی ایکانومی بیروکریٹک ایکانومی ہے یہ کوئی مارکٹ ایکانومی نہیں ہے آپ نے ابھی بات کی کہ آپ کو معیشت کے حالات کچھ اچھے نظر نہیں آرہے ایک عام تاثر بھی ایک عام آدمی سے بھی اگر آپ پوچھیں تو وہ کہتا ہے کہ جی پاکستان کی معیشت تو بالکل میلٹ ڈاؤن کے قریب ہے تبہہ ہونے کے قریب آگئی ہے سر یہ ساری صورتحال بلکل ویسے یہ ہے کہ آپ ایک مریض کی بیماری کو دیکھ کر اس کا علاج نہ کریں تو جو ہے وہ آخرکار جا کے اس نے کولیپس کرنا ہے تو سر اگر ہمیں صورتحال نظر آرہی ہے کہ یہ مریض کولیپس کر سکتا ہے جس کو معیشت کہتے ہیں تو ہم اس کے علاج کے لئے کچھ کوششیں کر رہے ہیں بجٹ کے بعد سے لے کے کچھ اقدامات کچھ معاملات آپ کو کہیں پر کوئی ایسی ہوپ نظر آتی ہے کہ تھوڑے سے معاملات بہتر ہو جائیں گے چل جائیں گے مزید نہیں بلکل اس وقت تو سب کو اپنی آفاد آپی پڑھی ہوئی ہے اپنا اقتدار بچانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں سیاسی جنگ جو ہے عروج پہ ہے دیکھیں جب تک پلیٹیکل سٹیبلیٹی کی ہم بات کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو پولیٹیکس ہے وہ ایک تو اس میں یہ جنگ و جدل بلکل نہیں چاہیے آپ کو بڑی پرڈکٹیبلیٹی چاہیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کونسی پارٹی کس لیول پہ ہے اور جب وہ حکومت میں آئے گی تو کیا اس کا پروگرام ہوگا ری اینڈ فیر الیکشن کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ پلیٹیکل سٹیبلیٹی تو دور نزدیک اور دور سے کہیں سے نظر نہیں آرہی اور جب تک یہ پلیٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوگی کوئی یہ پاکستان میں انویسٹ نہیں کرے گا اور اگر پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی تو ایکانومی کا بھئیہ نہیں چلے گا آپ کو ایمپلائیمنٹ جنریشن جو کر رہی ہیں وہ انویسٹمنٹ سے آئی ایمپلائیمنٹ جنریشن نہ تو ٹیکسز لگانے سے ہوتی ہے نہ ایمپلائیمنٹ جنریشن نارے بازی سے ہوتی ہے ایمپلائیمنٹ جنریشن انویسٹمنٹ سے ہوتی ہے اور انویسٹمنٹ جب آپ کی ذراعت میں بھی ہوگی انڈسٹری میں بھی ہوگی سروسز میں بھی ہوگی تو بے شمار جوپس نکلیں گے ایمپلائیمنٹ جنریشن جو ہے آپ کی انفرسٹرکچر کا نظام کی فینینسنگ اگر آپ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے تو پھر ہوگی یہ صرف ایک دوسرے کو تسلیل دے کے بیٹھ جانا یہ تو اس سے کام نہیں چلے گا ہم نے دیکھ لی ہے دو ڈائی سال سے خاصی ہم نے نعرے بازی کی ہے لیکن کام چلا نہیں ہے اچھے دوکس اب ایک آخری چیز کے اوپر تھوڑا سا تفسرہ کر دی جائے گا صرف ہم ٹیکس کلچر کی بات کرتے ہیں ٹیکس دینے کی انڈیریک ٹیکس اٹھا کے ٹیکس کی بات کرتے ہیں لیکن تاجر کہتے ہیں کہ جی اگر آپ نے تاجر دوست اسکیم یا اس طرح کی کوئی چیز لے کیا ہی تو انہوں نے اعلان کر دیا تو ہم کاروبار بند کر دیں گے ٹیکس نہیں دیں گے صاف اعلان ہو گیا ہے تو سر ایسے ملک چلا کرتے ہیں کیا نہیں لیکن یہ ٹرسٹ کی بات ہے نا تاجر کیا کہتا ہے کہ ٹرسٹ نہیں ہے اس کو حکومت کے وعدوں پہ اور حکومت پہ اب آپ نے دیکھا کل بڑے تومدام سے ایک ایگریمنٹ ہوا ہے انرچی کا جماعت اسلامی کے ساتھ تو وہ سب کو پتا ہے کہ وہ کاغذ جو ہے وہ بس کاغذ بھی ہے کوئی عملی جمعہ نہیں بنایا جائے گا اور اسی طرح حکومت کے وعدوں پہ کسی کو کوئی ٹرسٹ نہیں ہے جو بھی کوئی اس وقت بعدہ کرتا ہے وہ عوام اس کو نہیں مانتی عوام کے علاوہ آپ کے تاجر نہیں مانتے آپ کا مزدور نہیں مانتا آپ کا انویسٹر نہیں مانتا انٹرپنیور نہیں مانتا کوئی بھی نہیں مانتا آپ کی دعویوں سے تو پھر کیسے حکومت چلے گی کیونکہ ٹرسٹ جو ایکانومی کا جو بیسس ہوتا ہے وہ ٹرسٹ پہ چلتا ہے ٹرسٹ ختم ہو چکا ہے بلکل ڈاکٹر سب آپ ٹھیک گئے ہیں کہ لیندین کی بنیاد ہی اعتماد پر ہوتی ہے ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب صاحب آپ کا بہت شکریہ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آگے جانے پاور پلانٹ نے پیدا کرنے کا اس میں وہ کپیسٹی موجود ہے کہ نہیں یہ دیکھ سکیں کہ جتنی انویسمنٹ انہوں نے کہی کہ لگائی گئی ہے جس پہ ریٹ آف ریٹرن جو ہے اس کے مطابق ایک پروفٹ تاہہ ہونا تھا کیا واقعیتاً وہی کاؤس تھی یا ان کاؤس کو انٹریٹ کیا گیا تھا اور اس کی پلانٹ کی افیشنسی تو یہ چیزیں جو ہے یہ نیپرہ کے اختیار میں ہیں وہ اسی نیپرہ ڈیٹا کی مدد سے جو بھی ڈیٹا جمع ہوتا رہا ہے پچھلے دس پندرہ بیس پچیس سالوں میں ڈپینڈنگ کے آئی پی پی کب لگا تو اس پہ بڑی آسانی سے جو ہے کیبرچ اور انویل اور ایون منتلی جو بھی جنریشن ہے وہ نکلائے گی جنریشن کپیسٹی نکلائے گی اگر کوئی آئی پی پی جو ہے اس کو کس طرح کا آرڈر شیٹ دی گئی تھی اسے کتنی بجلی خریدنے کے لیے کہا گیا تھا انہوں نے وہ بنائی نہیں بنائی تو کچھ اس میں جو ویکنسز ہیں وہ ہمارے اپنے سسٹم کی ظاہر ہوں گی جب ہم انٹی ڈی سی کے ذریعے ان سے بجلی خریدتے ہیں اور کچھ ویکنسز جو ہے وہ آئی پی پیس کی ظاہر ہوں گی جو کہ ظاہر ہے کہ سسٹم میں ٹرانسپیرنسی لے کے آئے گا تو اگر دھرنا نام بھی ہو تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھی تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جاتا ہے لیکن آبی صاحب اس میں پرابلم کہاں پر تھا یہ ہم اس کی طرف کیوں نہیں کہے یہ تو دیکھیں نا جو بھی ریگولیٹری باڈی ہے ظاہر ہے کہ حکومت پاکستان کے ماتحت ہے اس کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جس سے وہ معاہدہ کر کے بیٹھی بھی ہے اس معاہدے کی تمام شکوں پر عمل ترامت بھی کرائے اس کو دیکھتے بھی رہے یا یہاں پر آپ کو کہیں پر لیک بھی محسوس ہوتا ہے کہ بس حکومت پیسے دیتی رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی ان سے تو معاہدہ ہوا ہے بس آپ کا کیا ضرورت ہے ریگولیٹری کرنے کا خرید نہیں ہے نہیں بجلی پیسے دیتے جاؤ فرماد میں ناظرین کی آسانی کے لیے آپ کو ایک سادہ سے مثال دیتا ہوں اور وہ مثال یہ ہے کہ آپ نے ایک گاڑی جو ہے وہ رنٹ پہ لے لی اب آپ نے اس کو پانچ دن اپنے گھر کے باہر پارک یہ رکھا تو ظاہر ہے کہ آپ نے اس کا کوئی نہ کوئی رنٹ جو ہے جو ڈیلی تھا وہ تو آپ نے دینا ہے رنٹے کار والا یہ نہیں کہے گا کہ آپ نے بالکل نہیں چلائی تو لہٰذا آپ پیسے نہ دیں تو وہ ہے آپ کی کپیسٹری پیمنٹ چارجز یہاں تک تو آئی پی پیس کا محکم رست ہے اس کے بعد کیا وہ گاڑی جو تھی وہ ٹھیک حالت میں تھی یا نہیں تھی کیا اس گاڑی کی جو مائلیج ہے پر جو لٹر آف فیول وہ عام گاڑیوں سے بہت زیادہ تھی یا بہت کم تھی کیا اس میں کوئی میجر میکینیکل فالت تھا کیا اس کا رنٹ جو ہے بزار سے بہت زیادہ نگوشیٹ ہوا تھا تو یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ اگر آپ نے گاڑی رنٹ پر لیا تو آپ کو خود دیکھنا ہے اور اگر آپ نے اس کو نہیں دیکھا تو ظاہر ہے یا تو آپ کے پاس بہت زیادہ پیسہ ہے یا آپ بالکل اس معاملے میں ناڑی ہے اور یا پھر آپ اس رنٹہ کار کمپنی سے ملے ہوئے ہیں اور آپ شاید مل کے اس میں سے کچھ آپ کو کوئی اور فائدہ نکل رہے تو یہ تین صورت ہی ہو سکتی ہے نا تو اب میرے پاس ایویڈنس یا کوئی میرے پاس پروف نہیں کہ غلطی کہاں پہ ہوئی لہذا میں کسی پہ ایکوزیشن نہیں کرنا جا رہا لیکن یہ ان تین چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہی ہو سکتی ہے نا جو ایویڈی پیس کے ساتھ ہوئی ہے کہ یا تو ہم بالکل ٹیکنیکلی ساؤنڈ نہیں تھے اس وقت اور ہم نے ان چیزوں کا خیال نہیں کیا یا ہمارے پاس بہت پیسہ ہے یا کرکو اور تیس کی وجہ اس پر شامل ہو سکتی ہے کہ کچھ لوگوں کا انفلنس ہے جس کی وجہ سے انہوں نے پالیسی کو انفلنس کر لیا اچھا سنرلی صاحب کیا پاسیبل ہے یہ کہ ہم پجلے کی قیمتوں میں کسی بھی طریقے سے کوئی کمی کر سکیں یہ کوئی عملی طور پر آپ کو نظر میں آتا ہے کہ جب ہم آئی ایم ایف کے معاہدے کے اندر بھی ہوں جب آئی پیس کے ساتھ ہمارے سوبرن گرانٹی کے معاہدے بھی ہوں تمام صورتحال سامنے ہو ٹیکس کلیکشن کے لیے ہماری خواہش یہی ہو کہ ہم انڈیریکٹ ٹیکسی کلیک کیا کریں گے کیونکہ ڈیریکٹر لوگوں نے دینا نہیں ہے تو اس تمام صورتحال میں جو زمینی حقائق ہیں ایک ماہر کی ایسی ایسے جو معیشت کو سمجھتا بھی ہو ان تمام معاملات کو کسی عام آدمی سے زیادہ سمجھتا ہو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت چاہے بھی تو یہ پوسیبل ہے سب سے پہلے تو آسان حق کی طرف آتے ہیں اور آسان حق یہ ہے کہ پچھلے سال نیپرا کی اپنی رپورٹ کے مطابق جو ٹرانسکمیشن اور ڈسٹریبیوشن لاؤسز ہیں یعنی جو ٹیکنیکل لاؤسز ہیں اور جو بجلی چوری ہوئی وہ جو بے رزیر انکم سپورٹ پروگرام کا پورے سال کا بجٹ تھا جس سے کہ تقریباً دس ملین گھرانے جو ہیں مستفید ہوتے اس سے زیادہ تھے ٹیک ہے تو اگر آپ کا کوئی سوہ چار سو عرب روپے کے لاؤسز جو تھے وہ صرف ٹیکنیکل اور ڈسٹریبیوشن لاؤسز تھے تو اسی لوپ ہول کو اگر بند کر لیا جائے بجلی چوری کو جیسے کہ ایس ای ایف سی کے قیام کے فوراں بعد ایک کیمپین شروع ہوئی تھی اب مجھے نہیں پتا کہ اس کیمپین کی کیا حالت ہے لیکن یا وہ جو ٹیکنیکل انفرسٹریکشن جو امپروومنٹ لانی ہے تو وہ ہی لے آئیں تو وہ جو سوہ چار سو روپے آپ کا ڈاؤن ڈرین جا رہا ہے وہ اس کا ایمپیکٹ جو ہے آپ کسٹمر کو دے سکتے ہیں سیکنڈ جو اس کا حل ہے اگر ایف پی آر کی ایفیشنسی بہتر ہو جاتی ہے اور اب ایف پی آر کو ایک نیا چیرمین ملا اور یہ وہی چیرمین ہے جو کہ بجلی چوروں کے خلاف بہت انہوں نے ایکٹیوٹی اور بڑا ایمپورٹنٹ رول پلے کیا تھا تو اب اگر وہ اپنی ٹیکس کلیکشن کو بہتر بنا سکے تو یہ جو انڈائریکٹ بلز جو ہیں جو بجلی کے بلوں میں آتے ہیں یعنی وہ بجلی کا میٹر قبرستان میں کسی قبر کے کنارے بھی ہے تو اس پہ بھی 35 روپے ٹی وی لائسنس فیس آ رہی ہے وہ مندر پہ ہے مسجد پہ ہے چرچ میں ہے تو اس پہ بھی 35 روپے ٹی وی لائسنس فیس آ رہی ہے اور باقی سارے جو اس پہ سرچارجز اور ٹیکسز ہیں تو وہ بنیادی طور پہ تو ایف پی آر کی ذمہ داری ہے کہ وہ ڈیریکٹ ٹیکس کلیک کرے بجائے اس پہ کہ ان انسٹرومنٹس کے رئیے وہ ٹیکس کلیک کر رہا ہوتا ہو لیکن سلیہ صاحب آپ نے بات کی ٹیکس کلیکشن کی تو ابھی میں ایک تازہ تازہ اعلان آپ کو بتایتا ہوں کہ تاجر کہتے ہیں کہ جی تاجر دو سسکیم کے تحت ہم ٹیکس نہیں دیں گے بھائی بلکل کلیر بات ہے ہم ارتال کریں گے لاہور میں تو دو تیر دن پہلے اردو بزار میرا جانا ہوا تو پتہ لگا کہ جی ہاں ارتال ہے آج کچھ تاجروں نے دکان کھولی ہوئی تھی کچھ نہیں کھولی ہوئی تھی تو ہرتالے تو مطلب تاجروں نے کرنا شروع کر دی ہیں یہاں ایک ڈیڑھ ہفتہ دو ہفتہ پہلے میرے ساتھ انجمن تاجران کے صاحب تھے کراچی کے اندر ان کی بھی اسی طرح کی بات دیتی ہیں اسلام آباد جا کے کسی سے بات کریں گے وہ بھی ملتی چلتی بات کرے گا تو تاجر تو نئی نہیں جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں ٹیکس دینے کے بجائے میں نے ان سے بڑا بڑا کریدہ میں نے ان سے کہ بھائی آپ ٹیکس کیوں نہیں دینا چاہتے تو انہوں نے بڑے مناسب سے جواب دیئے کوئی مطلب اس میں سبسٹنس نہیں تھا تو سر آپ ایک جانے بات کریں بجلی کے بلو سے ٹیکس جو ہے وہ انڈیریکٹ ٹیکس نکالنے کی دیریکٹ ٹیکس کی اور دوسری طرف یہ ہرتالے ہو رہی ہوں خوالد میں یا آپ اگر تاجر ہوں اور ہم ٹیکس نہیں دینا چاہ رہے ہیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں دیں گے ہم ہرتال کریں گے تو حکومت کے پاس دو طریقے ہیں یا تو وہ ڈنڈا اٹھالے اور زبردستی ٹیکس لے جو کہ فیل ہو جائے گا دوسری ان کے پاس تمام ڈیٹا میرا اور آپ کا موجود ہے وہ ہمارے انکم ہماری پروفٹ ہمارے بینکس بیلنس ہمارا جتنا بھی وی آف لیونگ ایکسپینسیز ہے وہ ہمارے سامنے رکھ دیں اور وہ کہیں کہ اچھا جی فباس صاحب آبے صاحب آپ تو کہتے ہیں کہ آپ اس ٹیکس پر والی سلاب میں فال نہیں کرتے یہ آپ کے پاس اخراجات کی تفصیل ہے یہ آپ کے احساس یہ آپ کی گھڑی ہے یہ آپ کے پروفٹ آتا ہے بگرہ بگرہ تو میں کیسے ٹیکس سے بھاگ سکوں گا یا آپ کیسے ٹیکس سے بھاگ سکیں گے ہم جو تنخواہ دار طبقہ ہم اپنے ٹیکس کیوں پورا دیتے ہیں اس لیے دیتے ہیں کہ ہماری جو سیلری ہے وہ ساری کی ساری ہمیں ٹیکس کرتا اور اس کے بعد سیلری ہمارے ایکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہوتی ہے تو کیا ایف بی آر کے پاس یا حکومت کے پاس یہ ڈیٹا موجود نہیں ہے یا نا اسی کے ساتھ ساری چیزیں لنک ہیں یہ سارا ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے سر ایک پرالل ایکانومی بھی تو چل رہی ہے نا خاص طور پر سر اگر تاجروں بھی بات کریں تو پرالل ایکانومی بھی تو چل رہی ہے جو کیش ایکانومی ہے اسی اسی کو تو پھر آپ کو کب کرنا نا ورنہ تو ہم اس طرح کے جو ہے ایکسکلوز کے آئیٹی ٹیز جو ہے وہ اس پر سے ان کو نہیں چھیڑ پاتے ہیں کہ وہاں پہ بہت انفلونچر لوگ ہیں ہم اس لیے چھیڑ سکتے ہیں کہ وہ ساری پرالل ایکانومی چل رہی ہے پرالل ایکانومی بھی تو ہم ہی نے بند کرنی ہے نا پوری دنیا میں یہ ہے کہ خاص لیمٹ سے زیادہ آپ کو بینک انسٹرومنٹ روز کرنا پڑتا ہے اپنی سیل پرچیز کے لیے ہمیں بھی وہ نافذ کرنا چاہیے کیا وجہ ہے کہ آج بھی آپ جائیں بوری میں پیسے بھر کے لے جائیں جا کے گھر خرید لیں گاڑی خرید لیں تو یہ چیزیں دنیا کے کسی بھی محظم معاشرے میں نہیں ہوتی ہیں چونکہ اسی پرالل ایکانومی کو تو روکنے کے لیے فارٹ اپ کی گریل لسٹ میں ہم نے بھکتا اتنے سال کہ اس کی وجہ سے پھر ہمیں ترہ ترہ کے انظامات جو تھے وہ لگنے شروع ہو گئے تو in the medium to long run اب ہم اپنی ستترونی سالگیرہ منا رہے ہوں گے اگلے ہفتے تو اب اگر ہمیں اسی طرح سے جیسے پچھلے ستتر سال ہم نے لیکن اگر ہم اپنے پیئرز کو دیکھیں اور وہ دیکھیں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ آزادیاں لی تھی یا ہمارے بعد میں آزاد ہوئے تھے وہ کہاں پہنچ گئے تو پھر ظاہر ہے کہ ہمیں اپنی بہت سے چیزیں جو ہے وہ ٹھیک کرنا ہوگے اور جب تک سسٹمز اپنے ٹھیک نہیں کریں گے تب تک دوسروں کو الزام دینے کا جو ہے بہت فائدہ جو ہے وہ نہیں ہوگا تو ایٹی پیز ہو جا تاجر ان کو ڈاکومنٹس پہ چیلنج کریں بجائے اس کے کہ ہم ان کو ایک پونیٹیو مہیر لے کے اور ڈنڈا لے کے ان کے پیچھے پڑھ جائے تب تو یہ نہیں ہوگا آپے صاحب ایک کوئکلی اگر آپ مجھے کہہ سکے سیکرٹری ریونیو بھی ہیں چیئرمن ایف بی آر بھی ہیں نئی تایناتی بھی ہے ایف بی آر میں کتنے پر امید ہے سر کوئی انفرسٹیکشنل چیزیں ہوں گی کوئی آرٹی پیز انٹلیجنس آئے گی اس وقت آپ کے پاس فنانس منسٹر بار بار یہی کہہ رہے ہیں چیئرمن ایف بی آر کو جت میں میں جانتا ہوں راشد لنگڑیال آئی آنویس فاؤنڈ ہم کوائٹ پرویکٹیف برسن شخصیں جو کہ آٹ آف باکس تنکنگ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں اور سب سے بڑا کس وقت ہم آئی ایم ایف پروگرام میں ہوں گے اور اس آئی ایم ایف پروگرام میں ہم نے بہت سی جو چیزیں ہیں جو کہ امپورومنٹ ہونی ہیں وہ کمٹ کر رکھی ہیں کہ کیونکہ پروگرام کو کامیاب بنانا ہم سب یہ کریں گے تو آئی ایم ایف پروگرام کا جب خوف ہوگا اور آپ کے پاس ایک ٹیم ہو جو کہ امپاورڈ ہو اور اس وقت فنانس منسٹر بھی اپنے فیصلے آزادہ نہ لے رہے اور راشد بھی کافی حد تک انڈیپینڈنٹس جو ہے وہ تو اس کو اسٹر کرتے ہیں جو بھی ان کے اختیارات ان کے پاس ہوتے ہیں بہت آسانی سے پیچر میں نہیں آتے تو اگر یہ دونوں کی ٹیم اچھی بن جاتی ہے تو میرا قیل ہے کہ چیزیں جو ہے وہ بہتر ہونی چاہیے تینکیو سر تینکیو ویری مچ ناظرین بریک لیں گے بریک کے بعد آگے جائیں گے خاکان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا خاکان صاحب مزمل اسلم صاحب ہیں ہیں ہمارے دوستی لیکن اب کے پی کے اندر ہوتے ہیں وہ موف کر گئے ہیں کوئی جواب دے دیں گے سرپلس کے حوالے سے اگلے مالی سال کے اندر تو سر یہ دھمکی ہے کیا صوبوں کے پاس یہ اختیار ہے کیا صوبوں کا یہ اختیار اگر استعمال ہو جائے تو اس سے آئی ایم ایف کو کوئی نقصان پہنچ سکتا ہے ایسی انتہائی بات کیا ہمارے صوبوں کو کرنی چاہیے آئی ایم ایف کے معاہدے کے اندر ہوتے ہوئے کیا شیک ہوتا ہے آئی ایم ایف کا اعتماد ان تمام چیزوں سے یا اس طرح کی کسی بھی بات سے کہ جب پاکستان سیاسی طور پر بہت سٹیبل نہ ہو خاص طور پر ہم دیکھیں کہ معاشی میدان پر توجہ دینے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم فواد صاحب ایک تو بات بلکہ کلیر ہے کہ آئی ایم ایف کے انگیجمنٹ پاکستان کے لیے ایک میکرو سٹیبلیٹی لاتی ہے اس کا یہ مطلب ہے کہ انفلیشن اگر آپ کو نیچے آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اگر آپ کو تھوڑا سا مالیاتی خسارہ سنبھلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور تیسری بات ریزروز کا بلڈ اپ یعنی کہ کرنٹ اکاونٹ آپ کو سنبھلتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو یہ چیزیں تو آپ کے سامنے ہیں اسی طرح روپے کی قدر بھی مستقم ہوئی دو سو اسی کے قریب ہے سو میں نے ہمیشہ آپ کے ساتھ یہ کہا ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کے بغیر پاکستان کو چلانا پرودنٹ پالیسی نہیں ہے جب تک کہ ہم وہ اصلاحات نہ کر لیں جس پہ ایک فنڈمنٹلی سسٹینبل ایکنومک گروت جو ہے وہ بیسٹ ہو سو یہ تو بالکل خلیر ہے اب آئی ایم ایف کا ایک جز یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک فیڈرل جو ڈیفیسٹ ہے وہ بنانا ہے اور پھر ایک او ایف ڈی آتا ہے او ایف ڈی مین اوورال فسکل ڈیفیسٹ اس میں میرا خیال ہے بارہ سو عرب لیے گئے ہیں کہ سوبے جو ہیں وہ فرام کریں گے اتنی سرپلس یہ یاد رکھئے کہ ایک طرف آپ ایف سی کی تحت ان کو اس حال ساڑھے سات ہزار عرب روپے کی ریکارڈ رقم دینے جا رہے ہیں جس کے بارے میں میری رائے بڑی کلیر ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے کہ پاکستان کا جو سیونتھ ایف سی ہے اس کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے اس کو اٹھارویں ترمیم کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے اور جو آپ کے پاس سبجیکٹ آپ کے کام کے نہیں ہے وہ نیچے دیجئے اپنا خسارہ فیڈرل کا کم کیجئے تو اس سرپلس میں نہیں جانا پڑے گا پر جب تک کہ یہ نہیں ہے تو اس وقت جو صوبوں نے ساڑھے سات سو سے ہزار عرب کے درمیان جو سرپلس کرنا ہے وہ تو ان سے لینا ہی پڑے گا ای تنگ کہ یہ ریٹن کمیٹمنٹ آلیڈی سب صوبے جو ہیں وہ دے چکے ہیں اگر ایک آدھا صوبہ کچھ کم زیادہ بھی دے دے گا تو وہ پی ایس ڈی پی دے کے سنبھال لیں گے جو اس سے بڑا جوس تھا وہ یہ تھا کہ فیڈرل کا ایک فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ بہت سے ٹیکسز لگا کر فیڈرل گورنمنٹ کو اس سطح پہ لانا پڑا کہ پروگرام کلوز ہو سکے اٹھارہ سو عرب کے نئے ٹیکسز لگے ہیں میں گزارش کرتا ہوں چاروں صوبوں سے کہ وہ یہ سوچیں اگر ہم ساڑھے سات ہزار کی بجائے ان کو سات ہزار دے دیتے یا ساڑھے چھے ہزار دے دیتے تو اتنے ہی کم ٹیکسز ہمیں لگانے پڑتے ذرا سوچئے اس بات کو کہ یہ فیڈرل فسکل فریمورک کتنا ڈسٹرپڈ ہیں اور پانچوں کو فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اور چاروں صوبوں کو بھی بیٹھ کر اس کو رپیئر کرنا پڑے گا نہیں کریں گے تو ٹیکسز کا جو اس وقت جو انکافٹیبل سیچویشن ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی اپنی ایکسپینڈیچرز کو جن میں پینشنز ہیں جن میں سبسیڈیز ہیں جن میں ڈیٹ کی ہم جو اس وقت پیسے دیتے ہیں وہ ہیں یہ سب کو سنبھالنا ہے پھر جو سترہ سبجیکٹس ہیں ان کو نیچے ڈیوالف کرنا ہے ان کا تین سو سے چھ سو ارب کے درمیان خرچہ نیچے ڈیوالف کرنا ہے اور پھر ٹارگیٹڈ سبسیڈی میں جا کر کیونکہ جو پاورٹی ہے وہ بھی صوبوں کا سبجیکٹ ہے تو جو چھ سو ارب روپیہ ہم انکم سپورٹ میں دیں گے اس کو بھی نیچے لے کے جانا ہے میں نے آپ کے سامنے ایک کامپریہنسف پکچر رکھی ہے فواد میں ہمیشہ بولش پاکستان پر اس لیے ہوتا ہوں کہ میں تو دیکھ سکتا ہوں یہ ساری چیزیں مطلب سو ارب کو یہ اگر صوبہ نہیں بھی دے گا یہ بات اس سو ارب کی نہیں ہے بات تو ایک اوورال فیڈرل فسکل فریم ورک کو ٹھیک کرنے کی کی ہے اب یہ ٹاسک ہے بیفور دی فیڈرل گورنمنٹ اگر یہ سب نہیں کریں گے تو نہ ہی تیرہ ہزار ارب روپیہ کافی ہوگا پاکستان کے لیے ٹیکسز کی مد میں چوبیس ویسد ایکسپینڈیچر کو بڑھانا پڑا ہے وہ بھی سمبھلے گا نہیں نہ ہی پی ایس ڈی پی بار بار کٹنا پڑے گا اور منمم ابھی آثورٹیز نے خود کہا کہ یہاں سے دو چار سو ارب اور کٹنا پڑے گا میرا پہلا انٹیو آفٹر دو بجٹ یہ تھا کہ سات سو ارب کا پی ایس ڈی پی ہے ایف وائی ٹوئنٹی فور کا ایف وائی ٹوئنٹی فائیف جو ہے یار وہ ہزار ارب سے اُن پر نہیں ہونا چاہیے تھا ہم نے ویسے ہی چودہ پندرہ سو رکھ دیا تو وہ کٹنا پڑے گا یہ ہے ایک اوورال جائزہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا لیکن خاکان صاحب میں نے آپ سے ہمیشہ ایک یہ بات سنی کہ آئی ایم ایف کے جو پرگرام میں آپ جاتے ہیں تو پھر آپ ڈیفولٹ کی طرف نہیں جاتے پھر ایم ایف تمام چیزوں کو انشور بھی کرتا ہے ظاہرہ کے لینڈر ہے وہ تمام معاملات کو دیکھتا بھی ہے آپ کو سجس بھی کرتا ہے آپ اس کے حساب سے معاملات بھی کرتے ہیں لیکن سر اگر ایک اوورال سینیریو کی بات کریں تو اس وقت ایک مایوسی سی ہے میں آپ کو چھوٹی سی بات کوٹ کرتا ہوں جام کمال صاحب خود وزیر تجارت ہیں انہوں نے کراچی میں کہا کہ اگر ایکسپورٹرز کے مسائل لانا کیے گئے تو ایکسپورٹس کم ہو سکتی ہیں ایک وزیر جب یہ بات کرے پھر ہر سوسائٹی سے ہر طبقے سے بجلی کی قیمتوں پہ اور باقی انفلیشن کے معاملات پہ ایک میلٹ ڈاؤن کی سیٹویشن میں فیل ہو رہی ہو کہ معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے تو اس میں آپ کا کیا تذیہ ہوگا کیونکہ آپ نے ہمیشہ پوزیٹیف بات کی ہے خاص طور پر اس وقت جب ہم آئی ایم کے پروڑام میں ہوتے ہیں تو آپ اس کو یہی کہتے ہیں کہ یہ بہتری کی طرف لے کر جائے گا تو سر اس وقت تک ٹرو پکچر کیا ہے ایک عام آدمی کیسے سمجھے اسے بہت آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے آنے سے وقت مل گیا ہے ایک بریدنگ سپیس مل گئی ہے ریزرف چار ارب ڈالر پہ تھے ساری قوم کو کہہ رہا ہوں آج نو ارب ڈالر پہ ہیں سٹیبل ہیں اگلے ایک سال کا جو بائیس ارب ڈالر سے چھبیس ارب ڈالر کے درمیان ہمیں اکٹھا کرنا تھا وہ لارجلی ہم نے رول اوورز نئی فنڈنگ اور جو ری پروفائلنگ تھوڑی سی ہوئی ہے ڈیٹ کی اس سے ہم نے میٹ کر لیا ہے سو یہ تو ڈیفالٹ کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے ایک کوئی جسے کہیں گے خطرہ نہیں منڈلا رہا ایکسٹرنل سیکٹر پہ نمبر ون پر اگر یہ بات درست ہے اور انفلیشن قیمتوں کے بڑھنے کی شرح اٹھتیس فیصد دوہزار تائیس مائی اور آج جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو دوہزار چوبیس میں میں کہتا ہوں کہ گیارہ سے بارہ تینہ چودہ فیصد پر آ گئی ہے تو پھر کیا بات ہے کہ کیوں انکمفرٹ لوگوں میں بھی ہے بزنس کمیونٹی میں بھی ہے بزنس کانفیدنس انڈیکس سٹیٹ بینک نے جو چھاپا ہے وہ گیارہ فیصد سے تیرہ فیصد ڈراؤپ کر گیا ہے جولائے میں کمپیر ٹو جون سو ایف ٹو بی آنیس ویڈا پیپل ہوا یہ ہے کہ بجٹ آیا ہے جو ٹیکس ہے بھی ہے اس میں ایکسپینڈیچر کے ریفارم تھے نہیں ایک الیکسٹی کی قیمتوں کا بڑھنا آیا ہے جو پرائیسنگ ریفارم پہ بیسٹ ہے اور جو ریفارم کا پارٹ ہے وہ ابھی تک اس کی ایک ایسی پکچر گورنمنٹ نہیں دے پا رہی کہ ہم بیان کر سکیں کہ یار تین سال میں تھک 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 these are the steps ابھی بھی چائنیز ری پروفائلنگ ائی پی پیز جو کہ ایک چھوٹا سا جز ہے اس ریفارم کا اس پہ ہی ساری گفتگو ہے باقی ساری گفتگو کرنی ہیں تیسری بات یہ ہے کہ پاکستان کو گروتھ آخر کہاں سے آنی ہے جوبز کہاں سے نکلنی ہے یہ بھی ہم ایک ریفارم پاتھ نہیں دے پا رہے لوگوں کے سامنے جب میں ان تین چیزوں کو بجٹ کو انرجی کے مسائل کو اور ایک گروتھ کا ریفارم اورینٹڈ پاتھ آپ کے سامنے نہیں رکھ پاؤں گا تو لوگ پھر یہی کہیں گے کہ میکرو سٹیبلیٹی جو ہے وہ تو ہے وہ آئی ایم ایف ہے تو وہ موجود ہے بھٹ یہ فنڈمنٹل کام کا اب بریدنگ سپیس جو ہے اور بارہا یہ ڈیلے ہوتا رہا دیکھئے کیر ٹیکرز کہتے رہے کہ دو ڈسکوز کنسیشن اگریمنٹس کے لیے تیار کھڑے ہیں آج اس بات کو بارہ ماہ ہو گئی ہے نا this is بائی بزنس کانفیڈنس بھی ڈاؤن ہے اور لوگوں کا کانفیڈنس بھی انکمفٹیبل ہے یہ ہے کلی پکچر اب اس کا جو میں ہمیشہ کہتا ہوں وہ پھر کہوں گا یہ سارا کچھ پاکستان کی ایچ آر کی جو لیکنگ ہے ایچ آر کی جو چیلنجز ہیں چاہے وہ ٹیک سائیڈ پہ ہوں ایکسپینڈیچر کا ریفارم کرنے پہ ہوں انرجی سیکٹر کو ری تھنک ری وانپ کرنے پہ ہوں یا ڈی ریگولیٹ کر کے ملک کی جو ڈومیسٹک انویسمنٹ ہے وہ لانے پہ ہوں پر اس کے ساتھ ساتھ ایک اچھی خبر جو مجھے دکھائی دیتی ہے کہ ایک پاکستان کا نیا سیکٹر مائنز ان منرلز جو ہے وہ چلنے کی طرف ہے ریکو ڈک آگے بڑھ رہا ہے میں کبھی امید کرتا ہوں اور چونکہ میں نے آرٹیکل میں لکھ دیا ہے and I with good knowledge I say this سعودیس کا انٹرس باقی انٹرس بھی اس پہ موجود ہیں so that's a picture کہ تھوڑی سی ایف ڈی آئی مجھے اس سال میں آتی ہوئی دکھ رہی ہے so that's a ray of hope سر کن سیکٹر میں آپ کو ایف ڈی آئی آتے وہ ہی ہے پاکستان میں کہ ایسے brown field project جو لگے لگائیں ہو اور return guaranteed ہو تو ابھی تک وہ پاکستان پہ اس طرح نہیں جسے کہیں گے commercial sense میں لے رہے but I think ریکو ڈک میں بہت انٹرسٹ ہے because دوہزار انتیس میں اب جو ہے یہ ایک بلین ڈالر کیسے export شروع ہو جائے I think وہاں پہ آپ کو کوئی نہ کوئی engagement پاکستان کی external اور چونکہ ایک سعودی فنڈ کے ہم ایک investment کا آنا اور investment کا آنا considering کہ ہم triple c ریٹنگ پہ ہیں so at least یہ ایک پاکستان کی de-risking شروع ہوگی اس کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے فنڈ کی engagement سے اور پیسے آئیں گے I think reserves build ہوگا پر آخر میں پھر کہوں گا پاکستان کو اپنی economic اپنی energy اپنی expenditure side کی teams build کرنی ہے debt کو reprofile کرنے کے لیے deregulate کرنے کے لیے اور energy sector کی تنظیم نو کرنے کے لیے ٹھیک سے ورنہ سال بعد پھر جو تھوڑی سی بھی hope ہے وہ die down کر جائے گی بہت شکریہ خاکان نجیب صاحب صاحب آپ کے وقت کا ناظرین آج کے پرگام سے اتنی اجات دیجئے گا اللہ حافظ